حضرت انس بن بالک رضیرانہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انساری شخص مسجد کباب میں محمد کرتے تھے ان کی عادت یہ تھی کہ جب بھی وہ کوئی صورت نماز میں پڑھنا چاہتے تو اسے پڑھتے لیکن اس صورت سے پہلے کل ہوا لا ہوا حد پوری پڑھتے اس کے بعد دوسری صورت پڑھتے وہ ایسا ہر رکعت میں کرتے تھے ان کے ساتھیوں نے ان سے اس بارے میں بات کیا اور کہا آپ یہ صورت پڑھتے ہیں پھر آپ خیال کرتے ہیں کہ یہ تو آپ کی لے کافی نہیں ہے یہاں تک کہ دوسری صورت بھی پڑھتے ہیں تو آپ یا تو صرف اسی کو پڑھیں یا اسے چھوڑ دیں اور کوئی دوسری صورت پڑھیں انہوں نے جواب دیا میں اسے چھوڑ دیں والا نہیں ہوں اگر آپ لوگ پسند کریں کہ میں اسے پڑھنے کے ساتھ ساتھ امامت کروں تو امامت کروں گا اور اگر آپ لوگ اس کے ساتھ امامت کرنا پسند نہیں کرتے تو میں امامت چھوڑ دوں گا لوگوں کا یہ حال تھا کہ ان کو اپنوں میں سب سے افضل سمجھتے تھے اور نہ پسند کرتے تھے کہ ان کے علاوہ اور کوئی امامت کرے چنانچہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو لوگوں نے آپ کو ساری بات بتائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فلن تمہارے ساتھی جو بات کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے سے تمہیں کیا چیز روک رہی ہے تمہیں کیا چیز اس پر اُبھار رہی ہے کہ تم ہر رکعت میں اس صورت کو پڑھو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس صورت کو پسند کرتا ہوں کیونکہ اس میں اللہ قریب کی صفات کا ذکر ہے آپ نے فرمایا بے شک اس صورت کی محبت تجھے جدت میں لے جائے گی